تو یہ ڈاؤڈ بتانے جاروں نے یہ سارے ڈاؤڈ دیکھ لینا کیونکہ یہ ڈاؤڈ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں کل ایک بھائی کا ڈاؤڈ تھا وہ ان سے پوچھ رہا تھا ہے شہر میں نرسنگ اسسٹو میں فارم ڈالائے تو کتنے کوشن کرنے میں ہمارا سیلیکشن ہو جائے گا اور یہ بول ہے میں جبل پور جڈاروں سے آتا ہوں تو دوسروں میں ایک پاس سبی کو بتا دینا چاہتے ہو جو جڈاروں میں چار جڈاروں کے نام بتا رہا تو ایک آپ پر جیپور آتا ہے جبلپور آتا ہے داناپور آتا ہے لکھنو آتا ہے ان جڈاروں جو بھائی آتے ہیں تو وہ ابھی سے ٹارگٹ اپنا یہ بنا کے چلے کہ ہمیں کیسے بھی کر کے چالیس کوشن سول کرنے ہے تو سول کرنے کیونکہ اگر آپ چالیس سے کم کوشن سول کریں گے تو ان جڈاروں کو ڈاؤڈ بہت کمی چانس رہتے کہ اس سے کم جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سارٹیفکٹ نہیں ہے تو سارٹیفکٹ سے مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نسی سی کا سارٹیفکٹ نہیں ہے یا ریلیشن بھرتی کا سارٹیفکٹ نہیں ہے یا آپ کے سپورٹ کا سارٹیفکٹ نہیں ہے تو ابھی سے ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ بھائی مجھے اگر آرمی نرسنگ آسیس میں آپ کو سیلیکشن لینا ہے چالیس کوشن کم سے کم آپ کو وہاں پہ کرنے ہے تو کرنے ہے تب ہی آپ کا سیلیکشن آپ کو وہاں پہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد ایک اگلا ڈاؤٹ سا اس میں پہنچا گیا سر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سولجر ٹیکنیکل اینے میں اس میں کیا ریلیشن آتی ہے کہ نہیں آتی ہے بھائی چاہے آپ کا نرسنگ آسیسٹن ٹیکنیکل میں ہو چاہے آپ کو جو نورمل ٹیکنیکل آتے ہیں دونوں میں آپ کی ریلیشن نہیں پہنچی جاتی ہے ریلیشن جو آپ کا جیڈی کا ایکجام ہوتا ہے وہاں پہ ریلیشن کی کوششن پہنچے جاتے ہیں اور ان میں کوئی بھی آپ کا ریلیشن کی کوششن وہاں پہ نہیں پہنچا جاتا ہے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تو آپ کو ریلیشن تیار کرنی ہے اگر آپ نے ٹیکنیکل کے لیے اپلائٹ کر رکھا ہے تو اور اگلا ڈاؤٹ ہے اس میں پہنچا جارہے ہیں سرجی ٹائم بہت کم ہے جلدی کروا دو دو تو بھائی میں محراتن کلاس ہونے شٹارٹ کروں وہاں پہ جو آپ کے ٹاپک وائز میں وہ ایمپورٹن کوششن آپ کرانے والا ہوں آج پہلی کلاس میں چھ وزے ہی ہوگی وہاں پہ جو آپ کے ایکجام میں کوششن آنے والے ہیں وہ سارے میں ٹاپک وائز وہاں پہ آپ کو کرا دوں گا اور آج سارے آپ کو چھ وزے کلاس دیکھنا نہ بھولیے گا اگلا ڈاؤٹ سارے سارے اس میں پہنچا جارہے ہیں میت کہ کون سے ٹاپک سے زیادہ پہنچا جاتا ہے اس بار تو دوستو میں نورولی طور پہ بتاؤں ہوں وہ ایسے تو اس کا میت ہے وہ تو کہیں سے بھی پہنچا پہنچا جا سکتا لیکن جو یہ چور ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ کوششن آپ کے آرمین نرسنگ اسسٹن کے ایکجام میت کہ یہیں سے پہنچے جاتے ہیں ایک ہمارا پہلا ٹاپک آتا ہے آپ کو پروفٹ اینڈ لاؤز اس کے زیادہ کوششن آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پرسنٹیج آتا ہے اس کے زیادہ کوششن پہنچے جاتے ہیں اور ایک کوششن آتا ہے مینسوریشن کو بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو جو سی آئی ہو گیا ایس آئی ہو گیا یعنی سادھار بیاد چکروج بیاد جو چیپٹر تو وہاں سے بھی کوششن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہمارا آتا ہے انپاس سمہان بات گاتہ ایج گاتہ جیادہ تر کوششن جب بھی پیپر بیٹھیں گے انہی چیپٹر سے آپ کو دیکھنے کو مل دے اور انہی چیپٹر کو سب سے زیادہ اور آپ کو سب سے پہلے انہی کو تیار کرنا ہے آپ کو اور اگلا ڈاؤٹ سا اس میں پہنچا جا رہے شر اس میں نیگیٹیو کتنا مارک ہے تو بھائی جو آپ کا آر وی نرسنگ اسیسٹنٹ کا ایک جام ہوتا ہے اس میں جو آپ کا مائنس مارکنگ 1x4 ہوتی یعنی کہ اگر آپ چار کوشن گلت کرتے ہیں تو آپ کا ایک صحیح کوشن بھی وہاں پہ کٹ جاتا ہے یعنی مائنس مارکنگ 1x4 اس بار آپ کی ہونے والی ہے اگلا ڈاؤٹ سا اس میں پہنچا جا رہے شر آر وی ٹیکنیکل سے پیرا ایس اپس میں جا سکتے ہیں کی نہیں تو بھائی بلکل جا سکتے ہیں کوئی دکت وہاں پہ نہیں اب کسی بھی ٹریڈ سے پیرا ایس اپس میں جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو سیلیکشن آر وی نرسنگ اسیسٹنٹ میں ہوتا ہے تو آپ خود ہی پیرا میں نہیں جائیں کیونکہ آر وی نرسنگ اسیسٹنگ جو بیکنسی ہوتی بہت اچھی اور کیجاب ہونے والی ہے اور اگلا ڈاؤٹ سا اس میں پہنچا جا رہے شر آر وی نرسنگ کے نوٹس کہاں ملیں گے تو بھائی اگر آپ تک نوٹس ابھی تک نہیں لیے تو بھائی نوٹس لے لینا میں یقین دلاتا ہوں ایک کوشن آپ کو وہاں سے پاہن نہیں جانے والا بس جو جو میں کوشن وہاں پروائیڈ کرائیں اور جو میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کراتا ہوں جس میں میں امپورٹن مارک لگا کے آپ کو بھیجنوں پہلے وہ تیار کر کے جانا یقین دلاتا ہوں ایک کوشن آپ کو وہاں سے پاہن نہیں جائے گا اور جو وہی نوٹس لے رکھے نا آپ نوٹس تیار کرتے چلنا اگزام ایک بھی کوشن آپ کو وہاں سے پاہن نہیں جانے والا ہے اور جو وہی نوٹس نا لیے جو اسکرین وارڈس اپ نمبر سو کر رہا ہے مجھے وہ عرصہ پہ نوٹس لکھے میسج کر دینا میں آپ کو بتا دوں نوٹس کیسے لینے اور کیا کیا تیار کرنا تاکہ آپ کا ایجام اسی بار ہنڈیٹ پرسنٹ کلیر ہو جائے اور ایک اگلا ڈاوٹس اس میں پوچھا جائے راجستان سو ہوں تو کتنے نمبر چاہیے دوستو میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ جو جیپر جڈارو آتا ہے وہاں پہ اگر آپ یہ بات چلنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائٹیفکٹ نہیں ہے تو کم سے کم آپ کو چالیس کوشن صحیح کر دے ہوں کہ تب ہی آپ کا آرمی نرسنگ اسیسٹر میں سیلیکشن آپ کا ہو پائے گا میں یہاں پہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کی پاس کوئی بھی سائٹیفکٹ نہیں ہے نہ تو ایم سی سی کا ہے نہ تو ریلیشن کا ہے نہ تو اسپورٹ کا ہے وہ امالا فریس بند ہے اور سیدھا بھائی کرتی دیکھ رہے تو وہ اپنا ٹائرڈ یہی بنا کے چنے کہ ہمیں چالیس کوشن کیسے نہ کیسے کرنے تب ہی ہمارا سیلیکشن وہاں پہ ہو پائے گا اگلا ڈاؤٹ سا اس میں پوچھا جارہا ہے شر میں نے اینے میں ریلیشن سائٹیفکٹ نہیں لگا پائے ہوں تو کیا آپ لگا سکتا ہوں ریپلے میں تو بھائی بلکل لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہوگی فیلال ابھی جو آپ کا ایجام لگا ہو بائیس اپریل کو یہ ایجام آپ کو دے لینا ہے جب آپ کے یہاں پہ نام آ جاتا ہے جب آپ کو فشکل کے لیے وہاں پہ بلایا جائے گا وہاں پہ جب آپ کا آر ایم ڈی ایس نمبر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ پروپر سارے ڈاؤکومنٹ آپ کے چیک کیا جاتے ہیں وہاں پہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پار کوئی سارٹیفکٹ ہے اور آپ لگانا چاہتے تو وہاں پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کے سارٹیفکٹ کے نمبر ہوتے ہیں جو ہوں گے فائنل میڈ لسٹ بن کے آتے ہیں اس میں وہ نمبر آئیڈ ہوتے ہیں چاہے آپ کا ریلیشن کو چاہے اسپورٹ کو چاہے انسی سی کو سبھی کے نمبر جو ہوں گے فائنل میڈ لسٹ آتے ہیں اسی میں آپ کے نمبر وہاں پہ آئیڈ ہوتے ہیں تو بالکل لگا سکتے ہیں جب آپ کا فشکل ہوگا اپنا سارٹیفکٹ وہاں پہ لگا سکیں گے کوئی دکت آپ کو وہاں پہ نہیں ہوگی اور اگلا ڈاؤٹس ہے اس میں پوچھا جارہا ہے سر مجھے آرمی کے 50 سٹ لینے ہیں تو بھائی میں نے آلیڈی اپلیکیشن میں اپلوڈ کر دیا ہیں سیدھا سا آپ کو پلے سٹور میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے اینے والا جیسے آپ اینے والا سرچ کریں گے ایک اپلیکیشن اوپن ہو جائے گا اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جیسے آپ اسے اوپن کریں گے تو پہلی جو سلائیڈ آپ کے سامنے اوپن ہوتی ہے یہی آپ کا 50 پریکٹس سٹ کے ہیں اور دوسرے یقین ماننا یہ کمپریز آپ کا 50 پریکٹس سٹ پروائیڈ کر رہا ہے سارے سارے وہ موشٹ امپورٹن میں نے یہاں پر کوشن پروائیڈ کر رہا ہے جو آپ کے ایک جام میں کوشن آنے ہے تو آپ وہ 50 سٹ جڑو لینا یہ نہ سوچیں گے وہاں 50 سٹ ہم لے رہے یہ مانچ چلنا کہ وہاں پہ 25 سوہ موشٹ امپورٹن کوشن آپ کو ملنے والے ہیں جب بھی پیپر دینے جائیں گے ایسا ایک کوشن آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور 50 سٹ دینے کا ایک فائدہ آپ کو یہاں بھی ملے گے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھ جائیں گے کہ ہمیں کس ٹوپک میں کتنا ٹائم دینا ہے اور ہم ایک گھنٹے میں کتنا کوشن کر پا رہے ہیں کیونکہ کافی بچے ایسے بھی ہوں گے جو پہلی بر آن لائن پیپر دینے جائیں گے وہاں پہ اور جیسی وہ ایک گھنٹے کے ٹائم ہے وہاں سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں ہمیں کون سو پہلے آٹین کرنا کون سو بات مکرنا وہ ساٹھ منٹ میں پورا پیپر بھی اپنا حل نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں سے ایک بار جرور پریکٹس کر لیجے گا اور جو اپلیکیشن کا لیں گے جو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں نے آلیڈی ڈال لکھا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی میں نے ڈال لکھا ہے سیمپل صاحب کو وہاں پہ ٹک کرنا ہے آپ سیدھا سا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں گے وہاں جو 50 پریکٹس سیٹ ہے وہ جرور سول کرنا آپ کے بہت کام وہاں پہ آنے والے ہیں اور اگلا ڈال آتا ہے اس میں پہنچا جاری سر اینے کا ٹوٹل کتنا فارم بھرا گیا ہے اس بار تو بھئی تو ٹوٹل اگا ہم فارم کے بات کریں آرمی نرسنگ اسسٹنٹ جو ابھی ٹریڈ آتی اس میں ٹوٹل آکھ 64000 لڑکوں نے اپلائی کیا ہے آرمی نرسنگ اسسٹنٹ ٹریڈ کے لیے تو بیسے ایک بات اور بتا دیتا ہوں اس بار آپ کے فارم بھی کم اپلائی ہوئے ہیں اور جو آپ کے ویکنسیاں بھی اس بار کافی آنے کے تو ابھی سے تیاری کرنے میں لگ جائے کافی چارس آپ کے اس بار رہیں گے کیونکہ جتنے بھی آپ کے جڈاروں ہیں سبھی جڈاروں میں آپ کے جیادہ ویکنسیاں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو دوستے یہ سارے ڈاؤٹ سے جو لڑکوں نے پہنچے تھے اگر آپ کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا آپ ہمیں کمنٹ باک سے بتا سکتے ہیں یا جو وارٹسپ تنبر سو کر رہا اس میں مجھے وارٹسپ پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹ ہوں گے سارے ہم وہاں پہ کلیر کرا دیں گے اگلے ویڈیو تب تک لے جائیں